نہ قابل تلافی نقصان پہنچت پہنچ جائے اس کی نظر میں اس کی جو اپنی خواہش اپنی ذات وہ ہر چیز سے بالتر ہے یہ انتہائی قابل افسوس اور اس کی جتنی میں مضمت کی جائے کم ہے آج بے رزگاری ہے آج مہنگائی ہے اور ہم دن رات اسی سوچ میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی کیوں کنٹرول کریں اب تیل اور گیس جو دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ان کی قیمتیں اب وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہیں ہاں ایک ذات کی کنٹرول میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے میں دن رات دعا کرتا ہوں گا یا اللہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گیس کی قیمتیں کم جائیں اور دوسری جو اشاہ ہیں مہنگائی کم ہو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے اس کو بھی دن رات کام کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ نے ملک کو آپ نے پھر دوبارہ سیاسی ابتدا میں اور سیاسی کرائشس میں بدلنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے منتخب حکومت ہے پالیمان نے منتخب کیا ہے ہم اس طرح کی حرکت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنا تو اس لیے یہ لے کے نکلے ہیں لانگ مارچ تو سر اپنا اپنا آرمی چیف ہوئے گا ہوں گزارش یہ ہے کہ میں آج اب بات بتایے دیتا ہوں ایک میرے جاننے والے ہیں ان کا سیاست کو تعلق نہیں وہ ایک کاروباری آدمی ہے وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کے جاننے والے ہیں نواز شریف صاحب کی جاننے والے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ڈائل آگ کرنا چاہتا ہوں اور ان کی زبانی اللہ والم ان کی زبانی کے ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور ساتھ ڈائل آگ کی بات بھی کر رہے تھے میں ان کی بات سنتا رہا تو میں نے کہا کیا ڈائل آگ کو تو انہوں نے ہمیشہ پائے حکارت سے ٹکر آیا میں نے پارلیمان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کا لیٹس سائن چارٹر آف ایکانومی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو یہ مجھ سے این ار او مانگ دی یہ جواب ہوتا تھا یہ چور ڈاکو مجھ سے این ار او مانگ کے میں نہیں کرتا انچہ بھائی ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ انچہ ہاتھ ملے آ جائے لیکن ہماری ایک اسلامی اقدار ہے دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے ایک رواج ہے کہ بھئی آپ جتنے اختلافات ہوں آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ گزرتے تھے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی مرضی جترہ میں کہ ایک تکبرانہ ایک تحکمانہ ان کا انداز تو میں نے ان کا کہا کہ کس ایشیوز کے اوپر ان کا جی دو ایشیوز ایک آرمی چیف کے اپوائنمنٹ ہم آپس میں تیہ کر لیں اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں تیہ کرنا ہم کو اور دوسرا کہ جی ہم الیکشن کی ڈیرڈ ہم تیہ کرنے کو تیار ہیں الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیرڈ دیں تو ہم اس کے لئے دوسرا آرمی چیف میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو اپوائنمنٹ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایک میں جو ایمنمنٹ کی تھی اور خالصاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کے سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیراعظم کو دی ہے تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشابت کرنا چاہتے ہیں اور کہ جی ہم جوائنٹ لی مشورہ کر کے اپنا جو تین نام بودھ ہیں اور تین نام محلوم میں نے کہا میں ان کو اب پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلوگ کے لئے تیار ہوں جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بہرانی کیفیت میں نہ آئے اس میں چارٹر آف ایکانومی بھی ہے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کے مہنمنٹ کی وہ ایک آئینی اختیار ہے اور ایک آئینی اختیار اور کہ اللہ کرے کہ وہ آئینی اختیار اچھے طرح خوش اسلوبی سے اس کو میں ادا کر سکوں پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں انڈیٹ سیٹ اور ایک بات میں آپ اس کو یہ آرز کر دوں یہ کوئی خودنمائی کی بات نہیں ہے میں نے اپنے دورے میں اس مرتبہ یہ میں نے ذہن بنایا وہا تھا اور میں ایک خط بھی لے کے گیا تھا جناب محمد بن سلمان جو فرما روا ہے ان کے نام کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ رائی کی وہ سب امران خان کی شہ پر انہیں کیا ان کو کسی کو ظاہر ہے انہیں عدالت نے ساری تحقیق کے بعد کسی کو چھ سال کسی کو تین سال ان کو سزائیں کر دی میں نے ان سے درخواست کی اپنے بھائی کنٹرین محمد بن سلمان صاحب سے کہ گو کہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا چور ڈاکور پتہ نہیں کیا کا کہا اس خطے میں جہاں پر دشمن کے لیے بھی جو وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو انہوں نے اگر یہ اپنا یہ گالیاں دی ہیں سب کچھ کیا ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں میں پاکستان کا کچھ ایک پارٹی کا میں وزیعظم نہیں ہوں میں بائیس کورڑ عمام کو رپیزن کرتا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں ان کو دل گزر کریں بخدا کران پرنس نے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں بہت پذیرائی بکشی بہت شاندار ہمارا استقبال کیا اور بہت گرم جوچی سے ملے انہوں نے دس سیکنڈ نہیں لگا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو میں وزیعظم آپ کی یہ فورن آرڈر دے دوں گا اور آج آراد ہی آرڈر دے دوں گا اب آپ بتائیے کہ بھائی کوئی میں نے یہ اپنی کوئی یہ بچارے جو پھنس گئے امران خان کی ایک مضموم حرکت کی بنا پر جو انہوں نے وہاں پر زیادتی کی اور بہت پاکستان کو بدنام کیا تو میں نے تو وہاں پر جا کر ان کی رہائی کے لیے بات کی اس لیے کہ میں پاکستان کا ایک پارٹی کا وزیراعظم نہیں ہوں مخلوط پارٹیوں کا اور پاکستان کے بائیس کلڑ عوام کا ہوں انہوں نے مجھے منتقب کیا ہے تو میں نے وہاں پر یہ بات کی تو اس کا میں بتانے کا مقصد یہ کوئی خودنمائی نہیں ہے اس ملک کو اگر زندہ رہنا ہے اس ملک کو اگر غربت بے رزگاری اور جو بیماریوں سے ہم نے بچانا ہے اور قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے تو خدارہ پھر ہمیں یہ بات جاننے نہیں چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا تو پاکستان اپنا کھوئے و مقام حاصل کر سکے گا وگرنا پر ہم میں جان لے خدا نہ کرے یہ بات کبھی سچ سا وہ تو وگرنا پر ہم ایک دارے میں گھمتا رہیں گے ارشت چودری انڈیپنڈنڈ اردو سے میرا تعلق ہے سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں خان صاحب کے جو خیالات ہیں جو ان پر وہ تنقید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر الیکشن پر بات چیت ہوتی ہے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے الیکشن کی کوئی ڈیٹ یا